عثمانی سلطنت کے حکمران سلیمان نے پندروہی صدی میں یہ پل تعمیر کروایا آج بوسنیا کا سٹاری موسٹ بریج عالمی ورثہ ہے اور سلطنت عثمانیہ کے دور کا ماسٹر پیس مانا جاتا ہے پہلے دو ٹرائول کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل وٹن کبھا کر نوٹیفکیشن آن کر لیجئے پھر سٹاری موسٹ بریج کی سیر کرتے ہیں سٹاری موسٹ پل کو اٹمن امپائر کے بہت بڑے ماہرے تعمیرات میمار سینان کے شدید میں ڈیزائن کیا تھا بوسنیا کے شہر موسٹر میں دریائے نریٹوا پر بنے اس پل پر سے ہر سال دریائے میں چھلانگ لگانے کا مقابلہ ہوتا ہے جو سیاہوں کو متوجہ کرتا ہے قدیم اور خاص ہونے کی وجہ سے یہ پل یونسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے اور اس میں دو خاص باتیں ہیں ایک تو یہ کہ یہ دنیا کے ان چند پلوں میں شامل ہے جو بغیر بنیادوں کے کھڑے کیے گئے ہیں اور دوسری بات ہے اس کا ڈیزائن یہ اپنے دور میں دنیا کا پہلا سب سے بڑی گولائی رکھنے والا پل تھا آج کے دور میں سادہ دیکھنے والا یہ ڈیزائن اس وقت اتنا پیچیدہ تھا کہ سلطان نے حکم دیا تھا کہ اگر یہ پل گر گیا تو اسے بنانے والے کو سزائے موت دے دی جائے اور یہ بات تاریخ میں لکھی ہویا ہے کہ جس دن اس پل کو مکمل کر کے نیچے سے سپورٹیں نکالی گئی اسے دن میمار حردین نے اپنی قبر کھودنی شروع کر دی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ یہ پل گر جائے گا اور میری موت آئے گی لیکن بہرحال نو سال میں تعمیر ہونے والا یہ پل چار سو انتیس سال تک قائم رہا اور انیس سو ترانوے کی بوسنیا کی جنگ میں کروٹ فورسز نے اسے تباہ کیا اچھی بات یہ ہے کہ جب دو ہزار ایک میں اس پل کو دوبارہ بنایا گیا تو ورلڈ بینک یونسکو آگا خان ٹرسٹ اور اکلی ترکی جیسے کئی ممالک میں ڈیڑھ کروڑ امریکی ڈالر اکٹھے کر کے اس پل کو ٹھیک چار سو سال قدیم طریقے اور ڈیزائن پر تعمیر کروایا تاکہ عثمانی سلطنت کے اس ماسٹو پیس کی تاریخی پہچان اور رمانویت کم نہ ہو پتھر سے بنائیے پچانویں فٹ لمبا اور تیرہ فٹ چوڑا پر انیسویں صدی میں آلوی ورثہ قرار دیا گیا لیویزم پر اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو ٹریول کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن دبا کر نوٹفکیشن ضرور آن کر لیں